تیری تلاوت سمجھتا جب کوئی مرد عورت تحجد میں مسوا کر کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا یہاں اپنے اس کے موں کے سامنے موں کر دیتا ہے اور کہتا اور قرآن پڑھ اور قرآن پڑھ اور قرآن پڑھ کہ تیرا قرآن ہماری جزا ہے جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹ بڑھتا ہے وہ کا فرشتوں کے پیٹ میں تحجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹ بڑھتا ہے جس گھر میں نماز نہیں جس گھر میں تحجد نہیں جس گھر میں فرائض نہیں ہیں وہاں تو اندھیری رات ہے اندھیری رات ہے کتنے کروڑوں گھر ہیں ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں کتنے کروڑوں گھر ہیں ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے رابعہ بسری تحجد کے لئے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرمات یہ عورت عورت ہونے کے ناتے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں بارہ سو سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سنوں یہ حبشی تھی کالی حبشی کالا بھی ہونا بدصورت بھی ہونا حبشی و نسل کالے بھی بدصورت بھی یہ باندھی تھی آزاد نہیں تھی یہ بانج تھی قابل اولاد نہیں تھی جس عورت میں یہ تین عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا ہے اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے تو آج بارہ سدھی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا یہ غسل کر کے اپنے خامن سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کرلوں وہ کہتے اجازت ہے تو اگر فجر تک مسلح تھے ان کے جوانی میں بیالی سال کے عمر میں تو یہ خود انتقال کر گئے کہ خامن فوت ہو گئے جوانی میں تو ایک بہت بڑے وقت کے شیخ بڑے عالم وہ چل کر آئے رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کوئی شادی کا شوق نہیں تھا رابعہ کی نسبت لینے کا شوق تھا دونوں نے فرمایا چار باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی کہ میرے جنت کا فیستہ ہے یا جہنم کا کا پتہ نہیں کہ جب قیامت میں اٹھائیں جائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا عمل اس کا تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا لڑے ہاتھ میں کا مجھے تو پتہ نہیں کہ جب اللہ ترازو تو لے گا کسی کی نیکی جھکے گی کسی کی بڑھے گی تو میری گھٹے گی یا بڑھے گی کا مجھے تو پتہ کوئی نہیں کہ جب کل سراز سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے کوئی گر جائیں گی میں گروں گی یا پار ہو گی کا مجھے تو پتہ نہیں کہ پھر جاؤ میں فارغانی مجھے تیاری کرنے دو اور بیالیس سال کے عمر میں انتقال ہو گیا آئے اور خامل تو تھے نہیں اجاب اللہ سے تعلق تھا اٹھی ہیں اٹھی ہیں سالن بنانے کے لئے تو دیکھا شولے پہ بیٹھیں تو پیاز کوئی نہیں پیاز کوئی نہیں تو کہنا کہ یا اللہ پیاز ہی کوئی نہیں کیا پیاز کوئی نہیں کوئی چیل کہاں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز سیدھا آکر رابعہ کی جھولے میں گرا ہے کہ میرے بندی تو میری ہو گئی یا میں چینوں کو تیرا خادم بنا دوں گا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی تو انہوں نے پوچھ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو فرمایا میرے پاس من کر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے کہ من رب بکھی تیرا رب کون ہے تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ چالیس برس جس کے عشق میں زندہ رہی چالیس برس جسے پوجا کرتی رہی چالیس برس جسے بھولا نہ سکی یہ چار ہاتھ زمین میں آکے میں اسے بھول جاؤں گی جو سوال کرنے آگے ہو من رب بکھی تو من کر نکیر کرنے کے اچھا بھئی ناراض نہ ہو تم سے تم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں اور واپس چلے گئے ہیں ایک اللہ سے تعلق ایک زندگی کے دو سرے ہیں ایک اللہ سے جڑتا ہے ایک بندوں سے جڑتا ہے اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ صدخات کے ساتھ ذکر کے ساتھ تلاوت کے ساتھ تحجد کے ساتھ اور دوسرا سرہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے وہ بھی اتنا ہی نازک ہے اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادت مردود ہو جائیں گے اور اگر عبادت کوئی نہیں ہوں گی تو اخلاق مردود ہو جائیں گے یہ دونوں دو پر ہیں ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہوئی ہوئی کون کھڑے ہو گئے اچھا جی قاتل نہیں جواری نہیں بدکار نہیں بہت بڑا ظالم چور نہیں بہت بڑا ظالم کون یا رسول اللہ کا جو ازان سنے اور نماز نہ پڑے سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں میرے بھائیو بہنوں مسلوں کو آباد کرو مسلوں کو آباد کرو مسجدوں کو آباد کرو یہ الصلاة 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 میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا دوسرا رخ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا اپنے اخلاق اچھے کرنا اپنے اخلاق اچھے کرنا کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے عبادت دنیاد ہے اخلاق چھت ہے عبادت انتہا ہے عبادت ابتدا ہے اور اخلاق انتہا ہے عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جاکے مکمل ہو جاتا ہے اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر تو پیش کرتا ہے لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی کف الدیار اللتی لم یعفہ القدم بلا وغیرہ الارواح والدیم فرمایا اسلام کہا تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں کہا جی کیا فرمایا نماز کہا پھر تمہیں اسلام کی چھوٹی کی چیز بتاؤں کہا جی کیا کہا اللہ کے راستے کا جہاد پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں بادشاہ انشیت کا امبادو کا بی ملاک امر ملاک تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں بادشاہ کیوں یہ بادشاہ کم کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا ریایہ تیری خزانے تیرے تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤ کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا تو کہا اجل یا رسول اللہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو پہلے سنو ماز بن جبل کون آدمی ہے ماز بن جبل سوہ لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرما ماز میں تم سے پیار کرتا ہوں ایک آدمی ہے صرف ایک ماز کون آدمی ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا ماز کے ہاتھ میں ہوگا کون آدمی ہے کون آدمی ہے میرے نبی ہمارا رواج کیا ہے ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں نہیں بیٹھے بیٹھے کسی کو دروازے تک کسی کو دروازے تک کسی کو گاڑی تک کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھا کے اللہ حافظ جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک اور جب تک گاڑی چلی نہیں آتی ہم کھڑے رہتے ہیں یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے میرے محبوب نے حضرت معارض کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے پھر جی نہیں بھرا پھر ساتھ چل پڑے پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں رخصت کرنے جا رہے ہیں یمن بھیج رہے ہیں اپنی اپنی وفا سے کوئی مہینہ ڈڑھ مہینہ پہنی کی بات تو پھر اور آگے گئے پھر اور آگے گئے چلتے چلتے سات میل تک سات چلتے گئے چھوڑنے کو ذہن نہیں کھاتا پھر فرما معاست یہ تیری میری آخری ملاقع اس کے بعد جب تک آئے گا نا تو تک میری قبر دیکھے گا مجھے نہیں دیکھتے گا تو معاست رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے تو آپ بھی رونے لگے اللہ کی نبی بھی رونے لگے اور فرمایا معاست اچھا نہ رو قیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہوگے چونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے معاست تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں قَعَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَحْوَا بِإِسْبَعِهِ الٰہِ ثَانِهِ دیکھ رہے ہو آپ نے زبان باہر نکالی جیسے معصوم بچے کو سمجھا جائے جی میں نکے والنوں سمجھا جاندہ ہے آپ نے زبان باہر نکالی انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا دیکھا ہے کباز بولے کچھ نہیں بس عمل کر کے دیکھائے ماز زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے حضرت ماز نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے کہ تھکلت کا ام وکا یا مہاد ارے مہاد اتنوں سیانہ ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے تو یہ خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی زبان ہوگی زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرقی پر یہ غلط زبان کا غلط استعمال ہے دل چیر دیتے ہیں پکڑیاں پچھال دیتے ہیں عزتیں تار تار کر دیتے ہیں کروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر اپنی زبان کو قابو میں لانا سکھو حضرت امہ عائشہ کا واقعہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کس ہے ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین جن سے بڑھ گیا یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے میرے نبی کی عورتو تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں پہلے ایک حدیث سنو قف المؤمنہ یہدم عملہ میعت سنہ نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا گوھتان لگا دے پھر وہ سو برس مسلے پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا اگر توبہ نہ کریں توبہ نہ کریں نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا سو برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا تو امہ عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا اور الزام آخری درجہ کا آخری درجہ کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن عبی صفحان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہی نہیں آرہی اتنا بڑا الزام اتنی بڑی پاک عورت امہ عائشہ جس کی سینے پر تر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے امہ عائشہ جس کا لغاب آخری شہر میرے نبی کے موں میں گیا ہے امہ عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گہ بنا ہے امہ عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی کسی اور بی بی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی وہ عائشہ بیٹی کس کی ابو بکر کون ابو بکر کون ابو بکر میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کرنا کر سکا اتنا بڑا الزام لگو وہی نہیں آرہی وہی بند وہی بند اب حیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراں دھونے کی کوشش کرتا ہے یہ تو میرے محبوب کی محبوب بیوی پر الزام تھا اللہ نے فوراں ازالہ کیوں نہیں دیا باگ پتن کی عورتوں کو مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر اتنا خوبنات ہوتا ہے مدینے میں آگ لگ گھر گھر میں ماتن اللہ کے نبی کی طبیت خراب اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیت میں ایک عجب انقباس حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ تھنڈا کیوں ہو گیا چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئی کہ پتہ کروں کسہ کیا ہے کسہ کیا ہے قربان جاؤں صدیق کے سبر پر کہ ایکس اتنی بات بیٹی پر تحمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے چھپ 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 کہ یہ اعلان ہے بد زبان کے آگے چھپ رہا کرو زبان نہ چلایا کرو اے اے یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں تو چھپ کیوں رہ گیا تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا تو ہیگدیاں سو کیوں نہیں سنایا تو ہی کیوں سانو برباد کر سڑیا اے ظالم ماں باپ ہیں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چھپ رہنا چھپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا امتحان کے جگہ کہیں خامند کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بی بی کو سبق ہے سبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامند کو حکم ہے سبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے جسے زبان بند کرنا آگیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھتا سکتا اور عورتوں کے لئے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے یہاں جہاں ٹولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرقی عورت کی ریت ہے اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99 فیصد کہیں ایک دو فیصد لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی ظلم و ستم ہے ظلم و ستم ہے سسرال کا عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے اس وقت نہیں مدھا چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے عورت 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 ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو یہ اس وقت پتہ چلتا جب وہ ساس بنتی ہے جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا صرف ہے اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی وہوں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتی یہ سبق ہے چھپ رہو اہ نہ کر لبوں کو سی عشق اہ دل لگی نہیں سینے پتیر کھائی جاؤ آگے کدم بڑھائے جاؤ یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جاؤ کیونکہ یہ سبر بیکار نہیں یہ سبر بیکار نہیں یہ سبر بیکار نہیں میرے میرے نبی پر قرآن اترا من جاب الحسن فلا اشرو امطالحہ ایک نیکی کرنے والی کو دست ملے گی میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے یہ سارے اہل ایمان پشلی امتوں کا قانون ہے میرے امت تھوڑا زیادہ اللہ نے کہا چلو ایک کے کئی گناہ پتہ نہیں سو کے دو سو کے چار سو واضح نہیں تھا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر تو اللہ نے تیسری چلو مفل اللہ ینفقون اموال امت تبیل کیا مفل حب عمت تبع سناب فیق لتم بل تم حب واللہ یضاع لمن یشا واللہ آس علی ایک سات سو ایک سات سو ایک سات سو قرمان جو رحمت للعالمین کی ذات پر وہ سات سو کے راضی نہ ہوئے کہا یا میرے رب اے میرے رب اور زیادہ فرما تو اللہ نے کہا چلو وعدہ وعدہ لیکن سب کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ نہیں تیری امت کے سبر والوں کے ساتھ انما یوففت ثابرون عجرہم بغیر حساب تیری امت میں جو عورت سبر کر گئی جو مرد سبر کر گیا اس کے لئے بے حساب ہوگا اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا سبر والے کھڑے ہو جاؤ تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کر پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سبر کی آج جزا کیا ہے تو فرشتے آگے آگے کھتے جا رہے ہو مرد جنت ہے حساب تا ہی کوئی کھان بڑے چودر کھون لوگ ہو کھون لوگ ہم صبر والے ہیں پتن کے صبر والے ہیں صبر والے جس نو معافی دے دی ہمیں تو را کھل ہو گئے جاؤ جناب بے شک بے شک بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے وہ کہیں کہ اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے اللہ جس سے روک رک جاتے تھے اور اپنے لگاموں کو کس لیتے تھے وہ سب پر نا حال البلا اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے چھپ ہو جاتے تھے پھی جاتے تھے پھی جاتے تھے تو کیا ہویا میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ بے حساب چلے جاؤ شدیق کا صبر بتا رہا ہے چھپ میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چھپ رہو چھپ رہو بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے بیستی کا جواب بیستی نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا اے میری امت بے وقوف نہ بننا پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے اے میری امت چگل نہ بن جا گیا جائے کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے جو برا کرے گا ہم برا کریں گے یہ چگل پناہ نہ کرنا بلکہ تم یوں کہنا جو برا کرے گا ہم اچھا کریں جو برا کرے گا ہم اچھا ہا صبر صدیق صبر رسول اور صبر آئیشہ ہے اور سارے مدینے میں آواز گونج رہی آواز گونج رہی نیک عورت پہ تحمت لگے وہ تو زندہ درگور ہو جاتی ہے وہ تو مر مر جاتی ہے اور یہاں آئیشہ پر تحمت لگی ہے اور میرا اللہ خاموش ہے نیک عورت پہ تحمت لگے سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ سب سے بڑی ہستی ہے اور وہ چک وہی نہیں آرہی مہینہ گزر گیا آگ لگ گئی سارے مدینے میں پیغام سنایا جا رہا ہے گلو مرد عورت سبان پہ قابو رکھنا اس سے وہ غم آیا کہ پوری تئیس سالہ زندگی میں ایسا غم نہیں آیا ہے ایک مہینہ گزر گیا آپ پریشان ہیں آپ نے حضرت عزیز سامہ سے پوچھا حضرت عائشہ گئی گھر عورت صدیق رضی اللہ تعالی اوپر اور ام رومان بیٹھ ہوئی اور حضرت عائشہ باہر سے آتی باہر سے انہیں پتا چل گیا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے وہ بھاگ کے اندر آتی اور اپنی ماں کے کندھے پکڑ کے یوں جھنجوڑ تھی یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے تو ام رومان رونے لگی کہ بیٹی یہ دنیا ہے یہ ہوتا رہتا ہے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا یہ خبر میرے نبی کو بھی ہے اللہ کا رسول کو بھی پتا کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہاں ان کو بھی پتا ہے حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بہوش گر گئی عبوکر صدیق اوپر سے نیچے آئی کہ کیا ہوا عائشہ کو کیا ہوا کہ وہ کسی کا پتا چل گیا ہے حضرت عائشہ کو پتا نہیں چلا پورا مہینہ مہینے کے آخر تین دن میں پتا چلا تو عبوکر صدیق رونے لگے اور پورے ایک مہینے میں ایک جملہ صبر صدیق سے نکلا ایک جملہ ایک جملہ باپ نے سبحان اللہ یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں نہ کیا آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے یہ کام تو ہم نے کفر میں نہ شراب کی نہ پتوں کے قریب گئے نہ زنا کیا پورا خاندان شروع سے پاکی ذا تو اللہ کے رسول حضرت اسامہ کو بلا رہے ہیں اسامہ یہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہوئی بات اثر کرتی ہے اور وحی نہیں آ رہی ہے اور قرآن خاموش ہے میرا نبی کا سینہ گھٹ رہا ہے اسامہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں یہ شادی آپ نے کی تھی کہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ آپ کو ایسی عورت دے سکتا ہے پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا علی تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس سے کیا پوچھتے ہیں آپ اس گھر کی خادمہ سے پوچھیں وہ سب سے زیادہ جاننے والی ہے تو آپ نے ان کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلایا بریرہ میں کون ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کہ پھر مجھے سچ بکاؤ عائشہ کے بارے میں یہ آگ لگی ہے زبان کی وجہ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے گلشن کو آگ لگا دی ہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو گھوڑے پہ چڑھاتی ہیں اس کو سہرے سجاتی ہیں پھر دلہن کو گھر میں لاتی ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کو آگ لگا دیتی ہے کہ جب بیٹے کا میلان بیوی کی طرف ہوتا ہے اور مئیہ بیوی میں محبت بڑھتی ہے تو پھر خبر ہی کوئی نہیں بیوی دا گھلام محبت پشت ہی کوئی نہیں میں نے ایک گھر کو ٹوٹ تکھا کہاں کہاں کلبوں میں راتیں گزارتا تھا ہم نے محنت کی ہم نے کیا محنت کی میرے اللہ نے اس کو ہدایت دی ذریعہ ہمیں بنایا کروڑوں پتی آدمی کا بیٹھا اس کے چار مہینے لگے پھر تبلیغ میں لگا پھر اس کی شادی ہوئی جو ساری ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا ماں باپ کو ہوش نہ تھا جب بیوی کے ساتھ دو چار گھنٹے بیٹھنے لگا تو ماں کے نشتر میں تنہو یاد کوئی نہیں بیوی دے کوئی چلا جانے بچہ نیم پاغل صاحب اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر اپنے بچے کی زندگی دو پہ لگا پھر ایک اور شادی کی ہے وہ بچارہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے یہ زبان ہیں یہ اخلاق ہیں یہ رویہ ہیں جو گھر کو جنت بھی بناتے ہیں جہنم بھی بناتے شکلوں صورتوں پہ زندگی نہیں گزرتی حسب نصب پہ زندگی نہیں گزرتی ملک و مال پہ زندگی نہیں گزرتی زبان کا میٹھا بول ہے جو غریب کے گھر کو بچنت بنا دیتا ہے بد صورت کو خوبصورت بنا دیتا ہے کمی کو سردار بنا دیتا ہے اور زبان کا گندہ دول ہے جو سردار کو کمی بنا دیتا ہے حسین کو بدصورت بنا دیتا ہے بہار کو خضا میں بدل دیتا ہے اجالوں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے پھولوں کو کانٹوں سے پھر دیتا ہے زندگی کا بہاؤ چیزوں کے ساتھ نہیں ہے زندگی کا بہاؤ اخلاق کے ساتھ کوئی روح پرنگ اسے آرام نہیں دے سکتا کیا لطفہ انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو اما عائشہ کا واقعہ یہ گھر کی معاشرت کے لیے بنیاد ہے کہ زبانوں کو سنبھل کے استعمال کرو میرے نبی پریشان بریرہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے حضرت بریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پاک کوئی ہو سکتا ہے اس سے پاک کوئی ہو سکتا جب آپ ممبر پر آئے میں قربان جاؤں زرخ نبوت پر میرے نبی نے کبھی ممبر پر کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کر اسے رسول لیں ہمارے خطیب صاحبان نام لے لے کے دھجیاں اڑا رہے ہوتی جب ممبر رسول سے آگ برس رہی ہو تو گھروں میں پھول کہاں سے گھن اتنا بڑا دکھ دیا عبداللہ بن عبی نے لیکن آپ نے اتنا کہا لوگ کچھ لوگ ہیں میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بڑی تکلیف دی تو سعید بن ماز کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کون ہے سب کو پتا کون ہے میرے قبیلے کا ہے میں ابھی اس سر اگر خزرش کا ہے تو میں اس پہ حملہ کرتا ہوں تو ادھر سے سعید بن عبادہ کھڑے ہو گئے کہ دو جو پتا جو ہے کہ وہ تیرے قبیلے ہے ہم اس کے ساتھ تیرہ بھی سر اڑائیں گے گریب تھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی تلواریں چل جاتی زبان قبول ایک دم میرے نبی ممبر سے اترے خزرش کو ادھر ہٹایا کہ میرے ہو تو تم گلے کٹنے پر آگئے ہو زبان قبول کروں کی عبادی یہ پڑھو اس سے عبادات ہیں عجر بھی ہے رحمت بھی ہے برکت بھی ہے گھر آباد نہیں ہوگا گھر زبان کے میٹھے بول سے آباد ہوگا گھر ایک دوسر کی برداش کرنے سے آباد ہوگا گھر ایک دوسر کے عیب چھپانے سے آباد ہوگا یہ اخلاق ہیں اخلاق جو آج بھول چکا ہے معاشرہ نہ کوئی ممبر سے سناتا ہے نہ کوئی جا کے پوچھتا ہے پھر میرے نبی وہاں سے آئے امہ عائشہ کے گھر تین دن گزر چک تھے حضرت عائشہ نے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا نہ سوئی تھی اور آنسو اور آنسو اور آنسو اور ماں اور باپ پریشان تھے یہ مر جائے گی یہ مر جائے تو اللہ کے نبی آئے پرمائشہ ایسے لیٹویں سرکو پر کپڑا ٹال کے رو رہی تھی ایک انساری عورت بھی آئی ہوئی آپ کے پاس بیٹھ رو رہی تھی اور ماں اور ابو بکر سرانے بیٹھے رو رہے تھے سارا گھر رو رہا تھا کہ اوپر سے اللہ کے رسول آئے ایک مہینے کے بعد آئے کہ عائشہ عائشہ اگر تُس سے کوئی گناہ ہوا ہے تو تو توبہ کر لے اللہ معاف کر اللہ اکبر کیا ظرف ہے میرے نبی کا اور زبان نے کیا زخم لگائے ہیں کہ یہاں تک خیالات پہنچ گئے اور کیا سبق ہے کہ اگر بیوی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں توبہ ہے بیٹا روزانہ کمبخت زنا کرے اس کو چھپاتے پھرتے ہیں بیٹی سے گرائی ہو جائے وٹ دیو ٹک دیو دریائے سٹ دیو سٹی غیرت اس مجا شٹی اس کمبخت نے تیری غیرت نہیں مجائی جو روزانہ مو کالے کرتا کرتا ہے اس کو تو شٹر دیتے ہو اس کو تو پناہ دیتے ہو کوئی نے چھوڑ چھک کریں اس کے ساتھ بھی شیطان تھا اگر اس سے خطا ہو گئی تو اسے زبا کرنے پر آ جاتے ہو بیٹا روزانہ یہ مو کالا کرتا ہے اللہ معاف کر دیتے میں ایک علاقے میں گیا مجھے وہاں لوگوں نے بتایا یہاں عورتیں بڑی قتل ہوتی میں نے کہ کیوں کہ یہاں کے اکثر لوگ بیرون ملک کمائیوں پر گئے ہیں وہاں کوئی کمبخت ان کے کان میں پھونک دیتا ہے تیری بیوی تو آوارہ ہو گئی ہے وہ آتیں بغیر تحقیق کی ہے اس کو قتل کر دیتے آئشہ اگر تُس سے خطہ ہوئی ہے توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتے یہ تو نہیں کہا اگر تُس سے خطہ ہوئی ہے تو نکل جا میری نکاس اور میں تجھے طلاق دے رہا ہوں اگر تُس سے خطہ ہوئی ہے تو تو توبہ کر لے اللہ معاف کر دے اور اگر تُو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری پاک دامنی بیان کرے گا تو ازداشہ فرماتی میرے آنسو ایک دم ختم ہوئے اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی میں نے کہا اممہ میری صفائی پیش کر تو اممہ امم رومان کہ بیٹی میں کیا کہوں مجھ سے کچھ نہیں بولا جاتا میں نے کہا اببہ میری صفائی پیش کر انہوں نے کہا بیٹی میں کیا کہوں مجھ سے بھی کچھ کہا نہیں جاتا تو امم ایشہ نے کہا میں سچ بولوں تو تم میری تصدیق نہ کروگے میں جھوٹ بولوں تو اپنے کوئی الزام لے کہوں میں وہ ہی کہتی جو کہا تھا یہ کہہ کر فرمانے لئے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا میرا صبر ہے میرا مالک میرا اللہ ہے اور فرمائیے کہہ کر میں دوبارہ لیٹ گئی دوم اللہ کے نبی پر وحی اتری ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد اور حضرت ابو بکر اور امہ رومان کا رنگ پیلا زر اور ایسے کانپنے لگے ایسے خوشک پتے کی طرح کہ پتہ نہیں یہ جو وحی آ رہی ہے کیا حکم آ رہا ہے ہماری بیٹی کی پاک دام نہیں ہے یہ کچھ اور کہانی ہے اور حضرت عائش فرمانے لگی میں نے دیکھا امہ اببہ کو تو مجھے لگا یہ مر جائیں گے مجھے یقین تھا کہ میرے حق نہیں آئے گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے باہر میں اللہ قرآن کو اتارے گا میرا خیال تھا کہ جبریل آئے گا کہ اللہ یہ سب غلط ہے مجھے نہیں خبر تھی کہ میں قرآن کا قصہ بن جاؤں گی اور میں قرآن کی کہانی بن جاؤں گی اور قیمت تک یہ پڑھا جائے گا پھر غی ختم ہوئی میرے نبی نے آنکھیں کھولی آئیش بشارت تیرا رب خود آگیا تیرا گواہ بن گا یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی تو ایک بچے نے گواہ دی اما عائش پہ تحمت لگی اللہ نے گواہ دی شودہ آیات ہیں اور ان شودہ آیات میں جتنا قرآن کا لہجہ سخت ہے پورے قرآن میں ایسا سخت لہجہ نہیں ہے ایسا فرعون کے مقابلے میں نہ ابو جہل کے مقابلے میں نہ نمرود کے مقابلے میں نہ قارون کے مقابلے میں ان شودہ آیات میں جتنی قرآن کے لہجے میں گڑک ہے اور ساعقہ ہے اور ایک گرج ہے اور ایک حیبت ہے پورے قرآن میں ایسی حیبت ایسی گرج ایسی چمک ایسی قڑک ایسی سائقہ پورے قرآن میں نہیں ہے جیسے جوش میں ہو اور غزب میں ہو کلام ربانی شاگیا منافقین پر بھی کہ تم میری محبوب کی بیوی پہ تحمت لگاتے ہو میری محبوب کی بیوی پاک ہے امہ عائشہ نے کہا امہ رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے رسول کا شکر ادا کر حضرت عائشہ نے کہا نو نو ان کا نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی وہ میرا گواہ بنا ہے میں اپنے رب کا شکر ادا کروں پھر عو بکر صدیق رضی اللہ نے اٹھے اور بیٹی کو گلے سے لگایا تو حضرت عائشہ نے گلا کہ اب با تو نے بھی میری صفائی پیش نکی اس پر عوبر صدیق نے کہا بیٹی ایو سمائن تضل لنی و ایو ارد تقل لنی میں کیسے بول بولتا جب کہ مجھے تصدیق نہیں تھی میں کیسے یہ بول بولتا میں بھی اپنے رب کے سپرد کر چکا تھا تیرا معاملہ کہ تیرا میرا اللہ ضرور ہمارے حق میں گواہی لائے گا یہ قصہ پیغام ہے ہر مرد عورت کے لیے کہ زبان سے سمل کے بولو اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو زبان کو ٹھیک بولنا سیکھو یہ مدرسوں میں نہیں سکھ ہوں ہم مدرسوں میں زبان ٹھیک چلانا نہیں سکھا رہے ہم مسئلے مسائل بتا رہے ہیں اس کے لیے جان جوکوں کی محنت ہے یہ ماں باپ نے بتانا تھا پہلا کام ماں کا تھا باپ کا تھا باپ کو کمانے سے فرزت نہیں ماں کو ویسے شعور نہیں کہ اولاد کی تربیت موٹ دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ تو اسلام کا دوسرا جز پورا اسلام صرف دو بات ہیں عبادت اخلاق حقوق اللہ حقوق العباد دونوں اپنی جگہ پہ دو بنیادیں ہیں ایک نہیں تو دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا دوسرا نہیں تو پہلا کھڑا نہیں ہو سکتا عبادت والے تو نظر آتے ہیں اخلاق والے نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے ہو 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 میں نے پڑھا اور اللہ کے فضل سے میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا میں نے مہنت سے پڑھا میں نے جو پڑھا میں نے یاد کی مر اللہ نے مجھے ذہن دیا تھا مجھے کتابیں یاد ہو جاتی تھیں لیکن میں اخلاق کو پڑھ کے نہ سمجھ سکا یہ بڑا اوکھا سبق ہے کہ کسی کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے میں نے مولنہ سید احمد خان کو دیکھا کہ ہمارے اکابر میں ایک ہستی تھے اس شخص کو دیکھ کر مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتا چلا کہ میں بد اخلاق انسان ورنہ اس سے پہلے پتا ہی نہیں تھا کسی کی پگڑی اچھال دینا کسی کا دل چیر دینا کسی کی دیبت کر دینا کسی کے عیب اچھال تے پھر نہ اس کو کبھی بے دینی سمجھے ہی نہیں تھا اس شکایت لگائی مولانا کے سامنے تو میں اپنی صفائی پیش کرنے لگ نہیں حضرت یہ بات ایسے نہیں مجھ سے کہ دین تو اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لینے کا سبب سکھا تو مجھے ایک قصہ یاد آئے چار سترہ صدی کے ایک عالم ہے احمد بن مہدی میں رست ابن کسیر نے اپنے کتاب میں ان کو جگہ دی ہے اس کتاب میں چھوٹا آدمی جگہ نہیں پاس سکتا طلب علم میں تین لاکھ درہم خرچ کی تین لاکھ درہم آج کا تین کروڑ روپیہ بنتا ہے علم سیکھنے کے لئے ان کے علم کی وجہ سے وہاں اس کتاب میں ان کو جگہ نہیں ملی ایک قصہ ان کی زندگی میں آیا جس کی وجہ سے ابن کسیر نے ان کو اپنی تاریخ البدائی بن نحی میں جگہ دی ہے ان کی شہرت نصف نہار پر ہے اور لاکھوں شاگرد لاکھوں مرید ان کے پاس ایک بچی آتی ہے کہ حضرت مجھ سے گناہ میری عزت رکھ کوئی آج کا ہوتا تو اسے چوک میں رسوا کرتا اسے سر بازار کہتا یہ کر دو وہ کر دو ہماری تستار کو داخدار کرنے آگئی ہے مرید ہوتے تو وہ بھی کہتے ہمارے پیر کو کیا کرنے آگئی ہے کہ بیٹی جا کھر بیٹھ جا تیرے پر کبھی ہر آئے اور اپنی شادی کا ایلان کر دیا اور تانو تشنی کے سارے تیر سے گئے بڑھے وارے شادیاں سوچ گئی دیا ورگی گھر بہا لئی بڑھے وارے شادیاں سوچ گئی بڑھے وارے عشق چڑھ گئے سار ساری عزت کو دو پہ لگا ایک لڑکی کی عزت بچا یہ دیندار طبقہ اپنی نیکی سمجھتا ہے اور ان کے عیب تلاش کرنا اور ان کی گرائیاں تلاش کرنا تسبیحات میں اور ان کی غیبت ماتھے پہ محراب اور ان کی گرائیاں اپنی خوبیاں اور ان کی گرائیاں اے اے اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو آج آج نو سو سال کے بعد احمد بن مہدی کا نام دیپال پر میں نگونج تھا بڑے بڑے شیخ آئے بڑے بڑے ہستی آئیں بڑے بڑے دستار والے آئے تہہ خاک چلے گئے احمد بن مہدی کی دستار داغدار ہوئی ایک بیٹی کے دامن سے داغد دونے کے لیے تو میرے رب نے اسے تاریخ کا حصہ بنا دیا اور آج تم احمد بن مہدی بن رستم کا نام سن رہے ہو علم کی وجہ سے نہیں مسنت کی وجہ سے نہیں اس کی پیری کی وجہ سے نہیں اس کی عزت کو داؤ پہ لگانے کی وجہ سے ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا سارے بغداد میں بدنامی مول لی ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا سارے بغداد میں بدنامی مول لی اس کی عزت کو بچا لی بچہ پیدا ہوا سارے بغداد میں مٹھائی تقسیم سارے محلے میں مٹھائی تقسیم اس کے خوشی منائی اور پھر اس کے بعد اس کی عزت پہ پرداد رکھنے کے لیے ہاں بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے ہم نے طلاق دے دی ہے عرب کے محول میں طلاق دینا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں تھا ہم نے طلاق دے دی ہے اور اس بچے کا مہانہ وظیفہ مقرر کیا دو دینار دو دینار کوئی تیس تازیت کے لیے لوگوں کی تازیت ہی پیغام مصول گئے دو سال بعد وہ بچی آئی اور وہ دو دینار دو سال کا سر چوبیس اور تالیس دینار پچاس دینار وہ آج کا کوئی دس پندرہ لاک روپے بن جاتا ہے وہ لے کر آئی کا حضرت یہ آپ کا پیسہ اسی طرح امانت ہے میرے پاس آپ نے میری عزت رکھ لی مجھے یہ ہی کافی ہے یہ آپ پیسہ آپ کو واپس کبیٹی میں تو یہ بھی تیری عزت پہ بار چکا ہوں یا یہ بھی تجھے حدیعہ ہے میں یہ واپس نہیں لوں گا اس قصے نے احمد کو مو سو سار جزر چکے ہیں زندہ رکھا ہوا ہے ورنہ اس سے بڑے علم والے آئے میرے بھائی اور بہنوں یہ زندگی کا وہ حصہ میں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پر گھر برباد دو چکے ہیں جن ماں نے جنا ان کو لوگ دھکے دے رہے ہیں جن ماں نے جنا ان کو گالیاں دی جارہی ہیں جس باپ نے جوانی کو کلا کے رکھ دیا اس باپ کو کہہ رہے ہیں تو میرے واسطے کی تک ہی ہے تو میرے واسطے بنایا کی میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے لئے مسلحے پر کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں خجب میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں اس کے لئے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی امم جان موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے جنت میں میرا ساتھی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قسائی موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے بھئے قسائی میرا ساتھی کی تو بڑ گیا تو اس کو دیکھنے گئے بازار تو ایک بازار قسائی پتھلہ مارتا بیٹھا گوشت وڈی جاندہ ٹکی جاندہ بیچی جاندہ بڑ ہوکے دیکھ رہے ہیں نہ موسیٰ علیہ نہ تصویح ہیں تو یہ میرا ساتھی کیسے ہے گوشت اس کا بک گیا پھر اس نے چھوٹا سا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا کندے پہ لٹکائے گھر کو چل دیا موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے گھر پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت ہے میں آجوں ترے ساتھ کہنے کے آجوں گوشت کو گوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ رکھ دیا اور خود آٹا گوندرنگ بیٹھا گیا پھر آٹے کو رکھ کے ہانڈی دیار کی پھر ہانڈی دار کے روٹی پکائی پھر اس کو پلیٹ میں سجایا روٹی کو سالن کو اور ایک بوڑی عورت اس طرح لیٹے چار پائی پر ایسے جسے روح ہی ہوتی تو اس کو اٹھا کر الٹے ہاتھ کا کندہ دیا پھر نوالے بنا بنا کر اس کے موں میں ڈالتا رہا اس کو کھلاتا رہا کھلاتا رہا پھر اس عورت نے یوں کیا بے با سون میری بس تو اس کا موں ساف کیا تو اس کو لٹانے لگا تو اس کو بڑھ بڑھ کرنے لگی دور سے جیسے لگتا تو وہ جب اس کو لٹا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے تو قصائی نے کہا میری ماں ہے میں صبح جب جاتا ہوں تو اس کا کھانا پینے سب کر کے جاتا ہوں جب شام کو واپس آتا ہوں پھر اس کے سارے کام کرتا ہوں